بڑا کیسے بنے اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ساری کائنات کو کس طرح سے چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو ایک بار نظر دوڑائیں اللہ تعالیٰ کی صفات پر کہ وہ کریم ہے رحیم ہے وہ جببار ہے غفار ہے قہار ہے وہ سب کچھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب بندوں کو دھرگزر کرنے کی بات آتی ہے تو وہ دھرگزر کر دیتا ہے اور جب اسے پنش دینے کی بات آتی ہے جب بندہ حد سے زیادہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پنش بھی دیتا ہے تو یہ دونوں صفت ہونی چاہیے ایک انسان کے اندر آپ کو اگر چھوٹا دیکھنا ہے تو آپ اپنے گھر کے بچوں کو دیکھ لیں کہ وہ بینا مطلب کے روئے گا بینا مطلب کے کچھ بھی کر دے گا جب اس کا دل جو کرے گا وہ وہی کرے گا اور آپ بڑے کو دیکھیں اپنے گھر کے بڑے کو دیکھیں کہ وہ سمجھتے ہیں پہلے معاملات کو کہ معاملہ کیا ہے کیسا ہے پھر اس کے بعد اس کے تعلق سے وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں پھر جو ہے اگر ان کو درگزر کرنے کی بات آتی ہے تو وہ درگزر کر دیتے ہیں اس معاملے میں اور جہاں انہیں پنش دینے کی بات آتی ہے تو وہ پنش دے دیتے ہیں تو اس کو دیکھیں کہ سوچنا تھوڑا سا سوچ لینا سوچ کر کام کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے اور بڑی سوچ رکھنا یہ آپ کو بڑا بنائے گی انسان کی سوچ ہمیشہ بڑی ہونی چاہیے اگر آپ کو مشکلات سہنے اگر مشکلات کی باری آئے تو آپ مشکلات کو بھی سہنا جانتے ہو اس پہ سبر کرنا جانتے ہو کہ ہاں بھائی تو بھی مار لے تو بھی مار لے تو بھی مار لے آج تو بھی موں پہ تھوک لے تو بھی تھوک لے تو بھی تھوک لے اور جب اس سے کام نہ چلے تو پھر وہ دوسرا والا بھی اپنا ہے ہر با کہ تمہیں بھی بتاؤں گا تمہیں بھی بتاؤں گا تمہیں بھی بتاؤں گا تمہیں بھی ایک دن ضرور بتاؤں گا میں اس طرح سے تو آپ کو تھوڑا سوچ کر کام کرنا ہے کہ کس طرح سے کون سے ماملہ کس طرح سے handle ہوں گے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ ماملے کو کس طرح سے ہمیں ہینڈل کرنا ہے یہ ماملہ ایسا ہے تو اسے کس طرح سے ہم ہینڈل کریں گے تو یہ صحیح ہوگا اگر ہم اس کو ایسے کرتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے پہلے سے سوچے رکھنا کہ ہم اگر ایسا کریں گے تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ایک بڑے انسان کے اندر اور بڑا انسان جو ہے یہی سوچتا ہے اور یہی سوچ کر وہ اپنا کام شروع کرتا ہے اور اپنے کام کا اینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کس انسان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے کس انسان کو کس وقت ہمیں درگزر کرنا ہے کس طرح سے اسے ہمیں یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے اگلی بار غلطی نہیں کرنا ہے تمہیں کس طرح سے اسے سمجھانا ہے ہمیں کہاں پہ نرمی برطنی ہے ہمیں کہاں پہ غصہ ہونا ہے ہمیں کہاں پہ سخت ہونا ہے ان سب چیزوں کو اگر سمجھنے لگے آپ صرف سمجھنے لگے اور اس پر عمل کریں تو ضرور انشاءاللہ آپ کے اندر وہ بڑے کی صفت پائی جائے گی آپ بڑے رہیں گے بڑے بنیں گے